اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سامین اگر آپ کو کوئی ایسا خواب آتا ہے جس کی آپ کو تعبیر صحیح نہیں لگتی تو صدقہ کر لیا کریں کیونکہ صدقہ تمام مصیبتوں کو مٹا دیتا ہے خواب میں برف دیکھنا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خواب میں برف چھے وجہوں بر ہوتی ہے روزی فراہ ملنا زندگانی ملنا مال ملنا نرخ و ارزاں غم و اندو اور کہا توب تنگی حضرت دانیال علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ گرمیوں میں برف کا دیکھنا خواب میں غم و اندوہ کی طرف اشارہ ہوا کرتا ہے اور اگر دیکھے کہ اس نے سردیوں میں برف دیکھی ہے یا کھا رہا ہے تو دلیل ہے کہ بہت سی روزی پائے گا اور اگر خواب میں یہ دیکھے کہ وہ صاف ستری برف اپنے گھر کو لے کے جا رہا ہے تو دلیل ہے کہ وہ کوئی مال جمع کرے گا حضرت کرمانی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی دیکھے کہ گرمیوں کے موسم میں کوئی برف پاکیزہ اور صاف تھی تو یہ دلیل ہے کہ وہ کوئی مال حلال جمع کرے گا اور اگر برف میلی کچیلی اور تالخ سی تھی تو دلیل ہے کہ وہ کوئی ایسا مال جمع کرے گا جو کہ حرام ہوگا تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر برف صاف ستری دیکھے تو دلیل ہے تو دلیل اچھائی کی طرف ہے اور اگر میلی کچیلی یا گندی برف دیکھے تو دلیل اس کے اولٹ ہے حضرت جابر مغربی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سرجیوں کے موسم میں برف کو خواب میں دیکھنا خیر و منفت اور تندرستی پر دلیل ہے اگر خواب میں گرمیوں میں برف دیکھتا ہے تو دلیل کہت تنگی اندوح پر ہے بعض عالموں دانشوروں کا کہنا ہے کہ خواب میں جمعی برف دیکھنا یا بجلی کا خواب میں دیکھنا اور اگر سرد ملگوں میں دیکھے سرد جگہوں پر دیکھے تو یہ دلیل فراخی نعمت ہے اور اگر گرم ملکوں میں دیکھے گرم جگہوں پر دیکھے تو کہت اور غم پر دلیل ہے اگر کوئی شخص خواب میں اپنی بیوی کو کانچ کے پیالے میں پانی دیتا ہے تو یہ بیٹا پیدا ہونے کی دلیل ہے اور اگر ٹوٹے ہوئے پیالے میں پانی دیتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی بیوی مرے گی اور بچہ پیدا ہوگا اور اگر کانچ کے پیالے کا پانی گھر گیا ہے اور پیالہ ٹھیک ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بچہ مرے گا اور اس کی عورت زندہ رہے گی اور اگر بلاوجہ لوگوں کو پانی دیتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا اور آخرت میں یہ لوگوں کو فیدہ دے گا اور ویران جگہ کو عباد کرے گا ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو سبکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں تا کہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے